آج میں آپ کو قبض کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ بہت ہی تکلیف دے بیماری ہے اور مریض پریشان ہو جاتا ہے اور آج میں جنہوں اس کا بتانے والی میری ویڈیو کا اینڈ تک دکھے گا سنے گا تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے تو آئیے جانتے ہیں کہ اپنے کیا چیزیں لینی ہے اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے اسلام علیکم میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیڈ ایمیریٹیپ تو جیسا کہ قبض بہت زیادہ چھوٹے بڑے ہو جاتی ہے تاکہ بڑوں کو بھی تو اس میں بہت ہی آسان اس کا میں آج آپ کو بتاؤں گی اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اس میں آپ نے کیا چیزیں استعمال کرنی ہے اس میں آپ نے جو ہے گڑھ لینا ہے جو کہ کالا ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور پرانا ہو جاتا ہے یہ گڑھ جو ہے رکھا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ وہ دیر تاک ایک سال تک پرانا ہو جاتا ہے تو یہ گڑھ آپ استعمال کی جائے گڑھ لا کر رکھ لیں اور یہ جو ہے آستہ آستہ اس طرح کی شکر پیار کر جائے گا جو میرے پاس اس وقت موجود ہے اس طرح کا گڑھ آپ نے جب ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے یہ تھوڑا سوڑا سا براؤن بھی کالا سا بھی ہوتا جا رہا ہے تو یہ آپ نے گڑھ کا استعمال کرنا ہے اس طرح کہ ہر کھانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ٹکڑا توڑنا ہے ایک ان رکھا لیں گے تو اسے آپ کی پرانی سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی یہ بہت ہی اچھا بہت ہی فائدے مند اور بہت ہی تجربے سے گزرا ہوئی نسکہ جو میں نے بہت ہی آسان آج آپ کو بتایا آپ کو کسی دوا کی ضرورت بیش نہیں آئے گی آپ یہ میرا نسکہ استعمال کی جائے گا انشاء اللہ تعالی آپ کی قبض جو ہے ختم ہو جائے گی بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں بڑوں کو بھی کوئی اس کے نقصان والی چیز نہیں ہے فائدے مند ہی ہے بلکہ آپ کا اس سے جو ہے پیٹ کا نظ ہم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی قبض کا ختمہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی زیادہ تار آپ جو ہے خوش کے چیزیں نہ کھائے کریں جس طرح کے بھونی ہوئی چیزیں جو بہت زیادہ تکے کباب جو زیادہ لوگ باہر کا کھانا کھاتے ہیں ان کو زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے زیادہ کوشش کریں کہ باہر کا کھانا نہیں کھائیں گھر کے کھانے جو ہے وہ بہت فائدے مند ہوتے ہیں اپنے ماں کے بہنوں کے بیٹیوں کے اور بیوی کے ہاتھ کا کھان گے تو آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا اور آپ کو کبض کا بھی خاتمہ رہے گا اور آپ کو کبض بھی نہیں ہوگی اگر آپ باہر کا کھانا کھاتے رہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مسئلہ بھی ہو جائیں گے پریشانی بھی ہوگی اور آپ کو کبض کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اگر آپ کوشش کریں جو لوگ مجبوری ہے باہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ گھر میں جیسے پکانے والا کوئی نہیں باہر کے موالک میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں باہر کا کھانا کھا لیتے ہیں اور آپ کوش کیا کرے گے گھر میں جو بھی ہو دال چٹنی وہی آپ کھا لیں تو بہتر ہے باہر کے کھانوں سے اس لیے اگر آپ کھا بھی رہے ہیں تو آپ نے جو ہے کالا گوڑ یہ جیسے ہو چکا ہے پرانا ایک سال پرانا ہے یہ گوڑ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی پرانی سے پرانی کبز ختم ہو جائے گی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ میرے مزین اس کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمجھے ٹوٹر پر فالو کر سکتے ہیں جو کہ میں نے بہت زیادہ لوگوں کی پریشانی اور عورتوں کی پریشانی تھی اس کا میں نے فیس بک گروپ بنایا ہے جس کا نا باجی پریمی لبو میں زہلتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوئے عورتیں وہاں جا کر اپنے مسئلے مسئلے دیکھ سکتی ہیں وزیرہن میں گری ویزٹ کریں میری ویب سیٹ ہے باجی پریمی ڈوٹ کوم آج کا علاقی ٹارگیٹ کم اس کے میں ایک اثر ہونا چاہیے بہت زیادہ پریشانی ہے آپ کے زندگی رہی تو کالی میٹینی ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ